تازہ ترین اپلوٹس کی نوٹفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ وقت سے آپ کے ہاتھ میں ایسے خجور ہوتی تھی آپ چوکڑی مارکے بیٹھے ہوتے تھے خجور ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی ایک آدمی چھت پہ چڑھا ہوتا تھا رمضان چھت میں مدینے میں رمضان جو یہ سورہ ڈوبتا وہ کہتا سورہ ڈوب گیا تو آپ خجور موں میں رکھتے اوپر سے پانی پیتے یہ خالی پانی پیتے بعد میں ایک داکھ خجور کھاتے آپ افتاری میں پکیئی چیز نہیں کھاتے تھے کوئی منع نہیں میدے کو مسیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے تو پکوڑوں پہ حملہ نہ کرو سموسوں پہ حملہ نہ کرو دائی بھلوں پہ حملہ نہ کرو بندے دے پتر بڑھن کے دو چار خجوراں کھا کے پانی پیلو اس کے بعد نماز پڑھو پھر تھوڑا بہت کھالو پھر تراوی پڑھ کے جتنا کھانا ہے کھالو لیکن اپنے اوپر ظلم نہ کرو میرے نبی دودھ یا پانی یا ستو اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے تھے چونکہ روزے کی گرمینے میدے کو کمزور کیا ہوتا تھا ایک دم اوپر ڈال دینا ٹھنڈا یا شربت یا ڈرینکس ساتھ یہ پکوڑا گیا ساتھ یہ سموسا گیا ساتھ یہ مرگر کا پیز گیا ساتھ یہ مچھلی کا گیا ساتھ روح افضاء گیا ایک پاسو سمنہ پا گئی دورے پاسو پیپسی آ گیا تری پاسو کوکا آ گیا تو جیتا پہے ہو سوڑھائے گئے ہوں نماز کے میں پڑھئے دو کھجوریں کھاتے تھے پانی پیتے تھے نماز پڑھتے تھے سہری میں بھی کھجور کھائی پانی پیا روٹی کھائی پانی روٹی کھاتے تھے سہری میں افطاری میں کھجور اس کے بعد کچھ کھانا ہوتا آپ افطاری کی زافتوں میں گئے سادوین عبادہ کی زافت میں روٹی اور زیتون کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد سادوین نماز کی زافت میں آپ نے کھانا کھایا افطاری کرنے کے بعد کیا حکمت ہے ایک تو آپ کو نماز باجہ مات مل جائے گی دوسرا آپ نماز اچھی طرح پڑھ سکھو گے تیسرا آپ تراویہ آرام سے پڑھ سکھو گے اگر پانچ سیر آپ نے میدے میں ڈالا ہوگا تو آپ نہ تراویہ پڑھ سکتے ابھی پرسوں کی بات ہے یعنی میں ویندہ ہی رہے گیا اینج آیا ہیک گلاس شربت دا اس بندے ہکے ساج پیتا ہے پھر دوہ آیا پیلا جا اس اوہی ہکے ساج پیتا ہے پھر تریہ آیا ساوے جاہ رنگ دا اوہی اس ہکے ساج پیتا ہے پھر چوتھ آیا چٹے جاہ رنگ دا اوہی اس سارا اندر سٹے آیا ہے اوہ چھین گلاس ہک ساج لے دے گیا میں کہا اوہ ٹینک اللہ ہو جائے یہ کوئی پیٹ ہی کی دے سٹی جانا ہے ہر بلان یوں ہمارے روزے افتار ہوتے ہیں تو ایسے افتاری مت کرو ایمان والے بن کے تقوی والے بن کے تھوڑا سالو نماز پڑھو نشات سے پڑھو عوابین پڑھو پھر تراوی پڑھو اس کے بعد بشک کھالو پھر جو کھالو اگر کوئی پریز نہیں ہے جو مرضی کھالو اللہ کی حلال کردہ چیزیں پکی کھالو بھنی کھالو جو مرضی کھالو لیکن اپنی نماز مغرب عشاء تراوی کو بچانے کے لیے ذرا اس کو حل کا رکھو اس کو حل کا رکھو اللہ کے نبی کو انتہائی پسند ہے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ایک موٹے صحابی آگئے اپنی ہوں پیٹ میں انگری مار کر کہا اگر یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا تھا تیرے اور کتنے ہمارے بھائیں ہیں آپ سجے پاس سے ہون دیں پیٹ خبے پاس سے ہون دیں آپ خبے پاس پیٹ سے انجنج چل دیں انجنج کر دیں انجنج کر دیں یہ کوئی یہ بھی کوئی زندگی اڈہ تو بڑا سر اتے چاہتے ہیں ٹورے بڑے ہیں ہلکے پھل کے رہو ہلکے پھل کے رہو کھانے کے مزی اللہ آگے دینے والا ہے میرے بھائیو میرے محبوب کی زندگی اسلام ہے اس میں سے ایک عمل اس وقت ہمارے سروں پر چھایا ہوا ہے عبادت کا وہ ہے رمضان وہ ہے رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو شریعت کے احکام بارش کے قطروں کی طرح اترتے ہیں پہلا سال چھوڑ کے اگلے سال آپ آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت پہلا سال حجری اور بیس ستمبر چھے سو بائیس عیسوی ٹھیک ہو بیس ستمبر چھو سو بائیس آٹھ ربیو الاول چودہ سال نبوت آپ مدینہ تشریف قبا کی وادی میں پہنچے قبا مسجد قبا پہنچے ہیں آپ قبا ستمبر کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن آٹھ ربیو الاول تقریباً اس پہ زیادہ اتفاق ستمبر کچھ ابتدا کو بتاتے ہیں کچھ انتہا کو بتاتے ہیں پہلا سال گزر گیا دوسرا سال شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن اور روزے کا فرض ہونا نازل ہوا یا ایوالذین آمنوا قتب علیکم السیامو کما قتب علیلذین من قبلیکم میرے نبی نے نو رمضان پائے نو نو رمضان زندگی میں پائے میرے نبی نے سارے رمضان گرمی میں دیکھے سردی میں نہیں ہمارا روزہ گرمی میں آ چکا ہے تو بہت سن کو شیطان کہے گا پیاس بڑی لگے گی بھوک بڑی لگے گی کی میں رکھیں گا نہیں رکھیا جا بے گا تو پیچھے چلے جاؤ چودہ سا سال میرے نبی کے نو رمضان اگر اللہ شفقت کا معاملہ فرماتا شفقت ہی شفقت ہے شفقت ہی شفقت میرے نبی پر اگر دکھ بھی آیا تو میرے رب بھی شفقت ہی شفقت ہے اگر اللہ چاہتا تو اس طرح شٹ کرتا کہ میرے نبی پر رمضان سارا سردی میں آتا جنوری سے پہلا رمضان فرض ہوتا اور نو رمضان تین جنوری کے تین دسمبر کے تین نومبر کے اور اللہ کے پاس نہیں میرے نبی کا رمضان غالبا اگست شروع ہوتا ہے اگست شروع ہوتا ہے اور سارے گرمی کے روزے رکھ کر آپ دنیا سے تشریف لے کیونکہ اس میں بھوک پیاس ہے اور صرف اللہ کے لئے ہے تو میرے نبی نے کہا روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا نماز کے بدلے جنت حج کے بدلے جنت زکاة کے بدلے جنت ذکر کے بدلے جنت تحجد کے بدلے جنت خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا اللہ ملے گا اللہ ملے گا تو اس وقت ایک فرض ہم پر آیا ہوا ہے دن میں روزہ ہے اس کا ایک فرض ستر کے برابر ہے اس کا ایک نفل فرض کے برابر ہے اور اس میں رات کو تراوی ہے تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ہے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو اگر آپ بیس تراوی پڑھتے ہیں روزانہ اور چالیس سجدے کرتے ہیں تو ساٹھ ہزار نیکیاں روز دیکھے جاتے ہیں چالیس محل لے کے جاتے ہیں چالیس درخت لے آخری رات میرا اللہ کہتا ہے رات کی تراغی اور دن کے روزے کے بدلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیو یہ غمخاری کا مہینہ ہے یہ محبت کا مہینہ ہے میرے بھائیو اپنے روزے کی حفاظت کرو زکاة دو صدقہ فطر دو مفتیوں سے پوچھو کشمش کے لحاظ سے دو جو سب سے عالی درجہ کا بنتا ہے یا کھجور کے لحاظ سے دو جو سے ذرا کم ہے اور ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے درگزر کرو محبتوں کو پروان چڑھاؤ یہ محبتوں کا مہینہ ہے درگزر کا مہینہ ہے ماف کرنے کا مہینہ ہے اب تک اگر روزہ چھوٹ گیا ہے کل سے رکھنا شروع کر دو تراؤی چھوٹی ہے کل سے پڑھنا شروع کر دو تلاوت چھوٹی ہے کل سے تلاوت شروع کر دو میرے نبی رمضان کا احتمام کرتے ہیں اللہمان سلم لنا رمضان اے اللہ سلامتی والا رمضان دے ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا ہمارے روزوں کو قبول فرما تو بھائیو اس رمضان کی قدر کرو امت پنے میں آؤ محبتوں پہ آؤ نفرتوں کو میٹھاؤ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا بیوی لڑے ہوئے تو خامد سے صلح کر لی خامد لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لی بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں اولاد ماں باپ لڑے ہیں صلح کر لیں اللہ کو صلح پسند ہے صلح پسند ہے محبت سے رہو اختلاف فرائی بھی رکھو اختلاف فل مسائل بھی رکھو لیکن رہو محبت سے رہو محبت سے نیت کرتے ہو سارے بھائی اور رمضان کے بعد چلے چار مہینے کے بھی نیت کرتے ہو ایک تشکیل سارے کرو بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ 95 فیصد نوجوان ہیں میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ہم سب توبہ کر لیں آؤ ہم سب توبہ کر لیں توبہ کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ بھائی موسیقی موسیقی